خیر عزیز صاحب ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے آپ پہلی خبر سنیں گے نا تو آپ کو چل پتا جائے گا جی ذرا چل پتا جائے مجھے سنائیں خبر وزیراعظم یوسف رضا گلانی نے چار سال کے دور حکومت میں اپنے سواب دیدی فنڈ سے ایک سو دس ارب یعنی روزانہ ساڑھے سات کروڑ روپے خرچ کی اوہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ سواب دیدی فانڈ وہ ہی ہوتا ہے جس میں سواب نظر آئے سواب دیدی فانڈ وہ ہوتا ہے جو اپنی سواب دید پر وزیراعظم خرچ کر سکتا ہے اپنی مرضی سے اپنی ڈسکریشن پر خرچ کرتا ہے ساڑھے سات کروڑ رپیہ روزانہ جناب میرے مرشد اپنی مرضی سے خرچ کرتے رہی ساڑھے سات کروڑ کیا دفتر باندھ کار کے دنیا آگے چان پر سوتے تھے یا روزانہ کتب شمالی سے پرخ والے گولیں کھانے جاتے ہیں یا سرانے تھلے ساڑھے سات کروڑ رپیہ جیب میں ڈال کے نکلتے ہیں تو کوئی جیب کٹی جاتی ہے پھر واپس آگے کروڑ رپیہ لے کے جاتے ہیں پھر جیب کٹی جاتی ہے ساتکواری جب جیب کٹا کے منشی کے پاس جاتے ہیں وہ کہہ دیتا ہے اشاہ جیوڑ پنجاہ لاکھی رہ گیا کس طرح ساڑھے سات کروڑ ہوتا ہے بتاؤ بھی تو صحیح نا ساتھے سات کروڑ کا مدد آ دیا میرے مرشد پہ بھائی تمہارے مرشد پاگ نے ایک سو دس ارب رپے ترکیاتی کاموں پر خرچ کر دیئے اپنے سواپی بھائی میں سے ترکیاتی دیکھو کام دیا میرے مرشد نے جی جی ایسے کہاں کیے مجھے کیا بتا تلاش کرو یا دیکھو یہ تنجیہ کر رہا کہاں خرچ کر دیئے یا ملتاں سے مرید تاک کی سڑک بڑھا دیا تم عربوں کی بات کر رہے ہو میرا یہیں تو ابھی تک ساڑھے سات کروڑ روزہ ناپی پھسا ہوگا ہے کس طرح اتنا پیسہ روز لگ سکتا ہے یا روزی ریا جمہاں ضرورت آگے نوہ بناتے ہیں یا ساڑھے سات کروڑ روزہ روزہ کے پکوڑے بنا کے بانتے تھے ساڑھے سات کروڑ کے پکوڑے؟ یہ میتھی اور اناردانہ بیج میں ڈالے تو بہت پیسے لگتے ہیں اعتزاز حسن نے کہا ہے کہ وزیر آزم کو اڈیالا جیل بھیجنے کی سزا ہوئی تو عمل درامد ہوگا ہیلو پھڑو یہ اعتزاز حسن صاحب نے کہا ہے ہیلو جن پہ تکیا تھا وہی بندے سزا دینے لگتے ہیں اس طرح کے جو انٹیلیجنٹ وقیل ہوتے ہیں وہ تیجی چوتھی طریق پر صورتحال سمجھ جاتے ہیں پھر وہ اپنے موقع سے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ویسے یہ جو چودہ سال قید ہوتی ہے یہ اصل میں سات کس آل ہی ہوتی ہے جیل میں ویسے اب حالات بھی بدل گئے ہوئے ہیں سنیا کسی مخیر آدمی نے وہاں پہ پکے شکے بھی لگوا دی اب تو اس گورنمنٹ نے کھانا بہت اچھا پکوانا شروع کر دیا دو دن میرا خیال ہے چکن ہوتا ہے اور ایک دو دن میرا خیال ہے مٹن بھی ہوتا ہے بڑی صورتحال بدل گئی ہوئی ہے ہم تو ڈاکٹر بڑا اچھا چیک کرتے ہیں ماں پہ ڈیوٹی دیتے ہیں پوری قرآن ہی فضل اگر آپ کر لیں تو دو سال قید وہ بھی مافی ہے اور اگر میٹر کر لیں اس کی بھی مافی ہے ایف اے کریں اس کی بھی مافی ہے بی اے کریں اس کی بھی مافی ہے ملام لوگ کے ساتھے کو ساتھ مہینے یہ بھی بنتے ہیں اور تم نے تو ماشاء اللہ میں کیا ہوا ہے تم تو یہ تین ان تیان ایسے پاس کرو گے لوکل وچارہ آنکھ کے کہہ دیتا ہے وقیل صاحب پھر میں تا ڈیلو انکار ہی سمجھیں گے حمزہ شہباز نے کہا ہے کہ اگر اقتدار ملا تو پہلے سو دن میں سخت فیصلے کرنا پڑیں گے ہائے 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 حمزہ شہباز صاحب سرکار اور کتنے کچھ سخت فیصلے کرنے ہیں حضور بہت عادت پڑ گئی ہوئی ہے اس عوام کو سخت فیصلوں کی آپ تو جیسے ایسے چونی پہلے تین چار چھتر مارتے ہیں اس کے بعد کانڈ سوننے ہو جاتی ہے پہلے چار چھتروں کا ہی جناب درد ہوتی ہے اس کے بعد تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کتنے واج گئے ہیں اور کتنے رہ گئے ہیں الکل ایسا ہی ہے یہ عوام جتنی سختیاں برداشت کر چکی ہے اس سے زیادہ آپ کتنے کچھ سخت فیصلے کر لیں گے جی کیا فیصلہ کریں گے جناب جو بکرے کا گوشت لینے جائے گا اپنا گوشت دے کے بکرے کا گوشت لے گا یا سبزی لینے جائے گے تو دکان دار ڈیڑھ کینٹا کان پکڑا کے پھر ڈیڑھ کے لوالو دے گا یا بجلی اتنی مہنگی ہو جائے گی جی کہ خبریں آئیں گی بگوانپورے میں ایک شخص بجلی کے بل کے ساتھ لگ کے ہلاک ہوگیا یا ڈاکو اپنے کلائنٹ کو فون کرے گا یہ سارا کچھ تو عوام پہلے ہی تماشا دیکھ رہی ہے جناب اور یہ جو دوسرا آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر اقتدار ملا تو یہ چار سال سے پنجاب میں آپ کو جناب خان ڈالا لچھانی ملا ہوئے اقتدار ہی ملا ہوئے یہ ہوترالی گاڑیاں اور دس دس بارہ بارہ گینمنٹ اسی وقت ہی ساتھ ہوتی ہیں جب اقتدار ملا ہوتا ہے اور یہ پولیس آلے ہی تنے سکے کسی کا نہیں ہے کہ ساتھ تھا بڑے بیرے ہی اقتدار پاس نہ نہ ہو جناب تو سپائی کو بھائی مارے نا سپائی کو پائی جی کالے سننا وہ آگے سے کہتا ہے تو ادھر آجا تجھے بیڑیاں لگی ہوئی جہاں یا ڈی پہ بھوڑا نکلا ہوئے تمہیں اب بندہ اسے یہ بھی نہیں پوچھ سکتا کہ پائی جی ڈی پہ تو کبھی بھوڑا نکلتے ہیں اور جہاں پہ اقتدار پاس نہ ہو تو بندہ عوام رہ جاتا ہے اور جو عوام ہوتی ہے وہ چھے کئنٹے میں چھے ناکیوں پہ چیک ہوتی ہے اور یہ کچھ دن پہلے جو انرجی کانفرنس ہوئی ہے اس میں بھی چند سخت فیصلے کیے ہیں آپ نے ان میں سے ایک فیصلے پہ بھی عمل ہوا ہے جناب کھایا پیا کچھ نہیں گلاس توڑا بارہ انہیں انرجی کانفرنس ہائے 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 اب تو گلاس بھی بارہ انہیں کھا نہیں ملتا سو حمداش باشریف شاہ اگر آپ پہلے شروع کے سو دنوں میں کوئی اچھا فیصلہ نہیں کر سکے تو یہ آخری سو دنوں میں کوئی اچھا فیصلہ کر لیں ابھی ٹیم ہے آپ کے پاس لاہور شادی کی ایک تقریب میں ون ڈش کی خلاف ورزی پر پولیس کا چھاپا توڑ پھوڑ کے الزام میں ایسے جو سبزہ زار سمیں ستر اہلکاروں کی خلاف مقدمے کا حکم ہے کہ ہندہ سو ہندہ سو اب کہتے ہیں جنگیوں کی وہ دوسودرہ ستر پولس ہالے wrapped پھر توسو توartsیں کہیں کہ کام نہیں کرکا چھو کام کرم جا اگر کام کرکے کچھ تھاؤں ہوئے تو کام کرکی خلاف ورزhd과�icans کتے ہیں ورن ڈش کی تی ہے میں داردن واہ گیا کوئی چہپا مار یہ چہپا مار ہے کوئی اڈھی چلتے بھی نہیں کرتےiestی میں کہا اے پہلے چیک کرلے ہو اے 16 ڈشیں یہ لگیا پہیا اور کوئی ہے اور رامنہ پہلے میں پہلے ڈش چکیتے ہیں ہڈیالی گوٹیاں بھی دیکھئے ہیں اور سادھیاں بھی دیکھئے ہیں پھر دوسری چید چکیتے ہیں پھر انہوں نے تسلیل آلہ تیٹھ کا ایک ہے آگے کھاتا اسے رامنہ پھر اگلے پھر اگلی ڈش دیکھئے ہیں اچھا سولہ ڈشیں چک کر کے میں مجھے چھائید میں ہی غلط ہوں میں سبیق نے بھی کیا ہے میں کہ پتر انتو آپ چیک کردھا مرکلوں کو غلطی نہ ہوئے چیک کردھا سولان کی سولان انہیں چیک کیتی ہے وہ دیتے بھی میں یقین نہیں کیتا اللہ دیتے بھی میں کیا اللہ دیتے تو بھی چیک کر بھائی کار رام نتو سلیلہ چیک کر پتر چھ ساتھ دین ہوگانے تو کچھ چیک نہیں کیتا کار راج نے چیک کر اس نے باوجود میں سوچا کہ کسی نے زیادتی نہ ہو جائے اللہ میری اللہ جانتا ہے چیک ان تھی کنجائش نہیں سیئی ایتھوئے تو تک کہ میں پہلے چیک کر چکی ہے میں ری چیک ان کیتی ہے میں کہا رہے کاری پھر من چکڑا ہو رکھو سار گیا پھر تو پھر چھاپا مارے پھر گرفتار کیتی ہے دیکھ لے کاندر جی لنو درفتار اوہ تگڑا بندہ پائی جس کسے تگڑے بندے دیکار چھاپا مارو اوہ سمجھو تو سیاپ پھڑے گئے ہو اور دیکھوئے الزام کی لاتا ہے ایسے چوہاں میں تو توڑ پھوڑ دا الزام لاتا ہے کی توڑ پھوڑ کرتی یار میں ایک لیک بیس توڑی ہے لیک بیس چلو توڑی ہے توڑ دا تل ہوگیا جی الزام پھوڑیا کیے یار کی پھوڑ لیا ہے لوگ دوسرہ پھوڑیا کیجے درائے بھی سن لوگو تھوٹیاں چیک کیتی ہیں میں کھیرا لیاں دس بارہ چھوٹیاں چیک کیتی ہیں میرے کوئی نہیں چیک کوئی نہیں اے میں میرے ذہن چاہیا اللہ نے تیرے ٹینڈ کر آئی سی میں ہوتے سیرتے اترہ رہ کے پھوڑی ہے اے میں یہ ہمیں میکیجرل تھا تھا مدہ لگو یار حد ہوئی ان کو اس تھا تھا مدہ بھی نہیں لے سکتی ناظرین یہ تو آج کا حضبحال خوش رہے خوش رکھے آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اللہ حافظ